دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ طَيِّبَاتِ ہم کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ ہم کے لیے خبیز چیزوں کو خبیز چیزوں کو کیا کرتے ہیں جی حرام قرار دیتے ہیں پاکیزہ چیز کو حلال اور خبیز کو حرام ابھی بھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں مولی صاحب سگرٹ حرام ہے قرآن جو دسوں کی تھی لکھی ہے سگرٹ حرام ہے دیکھاؤ قرآن میں لکھاوا ہو اچھا یہ پانی حلال ہے نا پانی حلال ہے ہم جہاں بیٹے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر کے اندر پانی پیا جا سکتا ہے یا نہیں چائے پیا جا سکتی ہے دودھ پیا جا سکتا ہے کیوں یہ ساری چیزیں کیا ہیں طیب ہیں طیبات ہیں پاکیزہ چیزیں ہیں مسجد میں بیٹھ کے سگرٹ پیا جا سکتی ہے جی کیوں اگر وہ پاکیزہ ہے اگر وہ طیبات ہے قرآن کیا کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ طَيِّبَاتِ نبی ان پر پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اگر یہ سگرٹیں پاکیزہ ہیں تو مسجد میں کیوں نہیں پیتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں الْفْلَعْمِ مَرْحْمَانِ مَالِكِ عُمِدِنِيَّ پڑھو قرآن کی پڑھو سوٹے کی بارو اگر یہ طیبات ہیں تو اس کو اللہ نے اور رسول نے حلال کیا ہے اچھا دوسری مثال دے کے سمجھاؤں اگر یوں سمجھ نہیں آتا یہ پانی کوئی بندہ باتھروم میں جا رہا ہو قبائع حاجت کے لیے اور گیٹ پہ آپ کھڑے ہیں جی بھائی آپ اندر جا رہے ہیں ٹائم زیانہ کیجئے اندر بیٹھ کے پانی پی لیجئے یہ اگر تردی ماں خرابہ یہ باتھروم میں پانی پینے کی جگہ سموزے دو پریٹ میں رکھ کے چھکنی ڈال کے چمچھا لگا کے دیں آپ اندر جا رہے ہیں ٹائم تھوڑا ہے ٹرین پکڑنی ہے آپ نہیں اندر بیٹھ کے سموزے کھا کے بار آ جانا وقت زیانہ کرو کوئی کرے گا کیوں باتھروم پاک جگہ ہے یا خبیص بولو خبیص جگہ ہے خبیص جگہ پہ پاکیزہ چیز کھائی نہیں جا سکتی پاک جگہ پہ خبیص چیز نہیں کھائی جا سکتی خبیص جگہ پہ پاک چیز نہیں کھائی جا سکتی تو کیا خیال ہے جب باتھروم میں جاتے ہیں بیٹھتے ہی سب سے پہلے جیم میں سے نکال کے باتھروم میں چلتی نہیں چلتی جس کو کہیں موقع نہیں ملتا وہ وہیں پہ موقع لگاتا یہ بھی چلتی ہے اور یہ بھی چلتی ہے اسی سے استنجا کیا اسی ہاتھ سے بنائی ڈبیا کھولی اور یہاں رکھ لیا اکثر جس کو یہ ڈر ہوتا ہے پکڑے نہ جائیں سگرٹ پیتے میں پکڑے نہ جائیں وہ چھپ کے باتھروم میں دعو مار کے آتے ہیں اللہ کے بندوں یہ نبی کی شان بیان ہو رہی ہے کہ نبی نے پاکیزہ کو حلال کیا اور خبیص کو حرام کیا اگر سگرٹ پاکیزہ ہے تو مسجد میں پیو اور اگر یہ پاکیزہ نہیں ہے خبیص ہے اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا